ایک جوان عورت کوئے کے پاس پانی بڑھ رہی تھی تب ہی ایک آدمی وہاں پر پہنچا اس آدمی نے عورت سے تھوڑا پانی پلانی کیلئے کہا فوشی سے اس عورت نے اسے پانی پلائے پانی پینے کے بعد آدمی نے عورت سے پوچھا کی کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے کہ بھگوان بھی کسی عورت کی چڑھتر کو بتا کیوں نہیں سکتے اتنا کہنے پر وہ عورت زور زور سے چلانے لگی بچاؤ بچاؤ اس کی آواز سن کر گاؤں کیلئے پلائے کی طرف دوڑنے لگی تو اس آدمی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہے تو عورت نے کہا کہ تاکہ گاؤں والے آئے پر آپ کو خوب پیٹے اور اتنا پیٹے کہ آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں یہ بات سن کر اس آدمی نے کہا مجھے معاف کر رہنا ہے تو آپ کو ایک بھلی اور سبتار عورت سمجھ رہا تھا تب ہی اس عورت نے پلائے کے پاس رکھے مٹکے کا پانی اپنے شریف پر ڈال لیا اور اپنے شریف کو پوری طرح بھی گھر ڈال اتنی دیر میں گاؤں والے بھی ٹھکے کے پاس پہنچ گئے گاؤں والوں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا ہوا عورت نے کہا میں کنے میں گر گئی تھی لیکن اس بھلے آدمی نے مجھے بچا لیا جدی یہ آدمی یہاں نہیں رہتا تو میری چاند چلی جاتی گاؤں والوں نے اس آدمی کی بہت تاریف کی اور اس کو کندھوں پر اٹھا لیا اس کا فروب آدف صدقہ کیا اور اس کو یہ نام بھی دیا جب گاؤں والے چلے گئے تو عورت نے آدمی سے کہا کہ آپ سمجھ میں آیا عورتوں کا چرد اگر آپ عورت کو تف دیں گے اور اسے پریشان کریں گے تو وہ آپ کا سب سب چین چین لے گی اور اگر آپ اسے فوش رکھیں گے تو وہ آپ کو موت کے موں سے بھی نکال لے گی